جناب ہم آج چکے جی واپس اور ڈاکٹر اے سمد مصافر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہو رہی تھی کچھ باتیں ان کی کل کے لیکچر اور کلاس کی حوالے سے تو ڈاکٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑا اچھا رہا جی بہت اچھا بہترین اور ماشاءاللہ کافی لوگ بڑی انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ جل سائنسز میں ہمیں خوشی یہ ہے کہ انسان اپنے صلاحیتوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنے آپ کو جاننے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جو ہمارے بیہیوئر ہے جو ہماری حالات ہیں اس سے نپڑنے کے لئے اسے کو حل کرنے کے لئے یہ انسان سوچتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑی خوشی ہے صحیح آجے ڈاکٹر آپ سے کل ہم کچھ سوالات کر رہے تھے سمدہ ہیلے کے حوالے سے اور نیچرل بیوٹی کے حوالے سے تو ڈاکٹر سب سے بہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے نیچرل بیوٹی تو ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ جب تک ہم نیچرلی ہم اپنے آپ کو بائی نیچر ہم نیچر کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکل ہمیں نیچر سے انیجی ملتے ہیں اور وہ نیچر سے جو انیجی ملتے ہیں وہ ہمارے بوڈی پہ اندر ہونے بوڈی پہ اثر کرتا ہے اور پھر باہر جلد پہ ہمارے جو سکین ہے اس پہ نظر آتے ہیں اور اوپر سے نظر کیونکہ نیچرلی ہمارے قد کے مطابق ہمارے ویٹ جو ہے وہ قد کے مطابق اور سکین جو ہمارے جو سکین ہے وہ فریش اور ترہ تازہ ہوتی ہے تو نظر آتا ہے ایک انسان کی چہرے سے لگتے ہیں کہ انسان کو سکون ہے اندر سے اور قلبی سکون ہے ان کے اور وہ بیمار نہیں ہے ان میں بہت سارے تازگی ترہ تازگی اور پاور دور سے نظر آتا ہے ایک انسان کا آج کل تمام دنیا سائیکلوجست ہیں ایک انسان کو دیکھ کر پتا چل جاتے ہیں کہ ان کو کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں ہم میڈیکل میں جب پڑھ رہی تھے تو ہم یہ کہاں کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے دور سے کوئی بڑی روم میں آپ بیٹ جانا ہے تاکہ کوئی شخص آپ تک پہنچتے پہنچے آپ کو پتا چلیں کہ ان شخص میں پرابلم کیا ہے پہنچتے پہنچتے ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو پتا چل جاتے ہیں ہم ان کو تھری حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا سر دوسرا جو ہے یہ سینہ اور یہ بوڑی یہاں تک اور تیسرا جو ہے بازو ہاتھ اور پاؤں لیکس جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرابلم کہاں پر ہے آپ نے سکین کے ان کو پھر آپ نے آ کر جب پیشنٹ آپ کے پاس بیٹ جاتے ہیں جب آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو پرابلم یہاں پر ہے تو آسانی ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتے ہیں اس میں اس میں وہ سوال کرے گا ہاں مجھے یہ ہے وہ اور دوسرا پیشنٹ کو تسلیم ملتے ہیں کہ اس طرح کے اور ویسا چہری سے پتا چل جاتے ہیں زبان سے پتا چل جاتے ہیں ان کے ہونٹوں پہ زیادہ نظر آتا ہے چہرے پہ آتا ہے زبان پہ بیماریوں کا اور آنکھوں سے پتا چل جاتے ہیں انسان کے اور چلنے پر نہیں سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ ہم مشین پرست ہو گئے اور ہم تقلید کر رہے ہیں یوروپ امریکہ کا سکون چلا گئے ہیں ٹینشن سٹرس میں ہیں مال دولت کی کمانی میں ہم اتنا پریشان ہیں کہ ہم بس کچھ بھی چاہیں جیسا بھی ہو اکل میری پاس ایک شخص آئے ہوئے تھے وہ بتا رہا تھا کہ وہ بات کر رہا تھا روٹی کپڑا روٹی کپڑا تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں پہلے آپ روٹی کپڑی کے بجائے آپ اس طرح کر روٹی کو کس طرح بنائے جائیں اور کپڑا کو کس طرح بنائے جائیں آپ جب بات کرتا ہے کہ روٹی کپڑا لوگوں کے ملنے چاہیے اس سے پہلے ان کو روٹی بنانا سکھا دو اور کپڑا بنانا سکھا دو تو پھر آپ یہ حل ہو گئے مسئلہ لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ ایک لیڈر کر سکتا ہے جو کہ عوام کو دے سکتا ہے تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں عوام کو آپ اس طرح کی بنائیں کہ وہ خود اپنے طور پر کام کریں اور جو بنتا ہے ایک ملک جو ہے وہ عوام سے بنتا ہے ہر انسان کو اس طرح بنائیں کہ وہ اپنے دماغی صلاح اپنے صلاحیتوں کو کام ملائیں اور آوٹومیٹکلی وہ کام کرتے رہیں اور اس خود کمائیں اور خود کپڑا روٹی اپنے لئے خود بنائیں کب تک آپ کھلاتے رہیں گے ایک لیڈر آئے گا پھر وہ لیڈر چلا جائے گا چنہ سبات دوسرے لیڈر آئے گا تیسرے لیڈر آئے گا اب اس میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لیڈر ایسا ہوگا کہ اس کا دیکھ بہال صحیح نہ کر سکے تو لوگوں کو بیڈ بکری کی طرح نہیں رکھنی چاہیے ہمیں ان کے صلاحیتوں کو یوز کرنی چاہیے صحیح بات ہے ایک کولر بھی ساتھ ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کریے ہیں میں نوشین بات کر رہی ہوں سبات بات کری ہیں جی بالکل سبات پہلے تو آپ کو سلام میرا بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام پہنچے والیکم سلام بات کرتے ہیں والیکم سلام میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے دیکھیں آپ نے مجھ کو مجھ کو کیا سبھی کو بتایا تھا کہ اکنی کے بارے میں ٹھیک ہے نا جی تو ابھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ رنکل اور فیکل کا کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں بندے کو جی آپ جو کچھ یہ سکا رہے ہیں سمدہ ہیلنگ تو اس میں کیا اس کا کوئی علاج ہے اس سے ہو سکتا ہے کوئی جی تو پلیز مجھ کو یہ بتائیں کہ میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے چھے بلکل 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 سمدہ ہیلنگ میں ہے اس کا علاج اور اس کا علاج بلکل یوگا میں بھی ہے سمدہ ہیلنگ میں بھی ہے اس کے علاج اس کے وجہات ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے وجہ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے اپی درمیس ہے درمیس اور سبکوٹینیس جو اپی درمیس کچھ ہمارے جلد ایسا کوئی مادہ بناتے ہیں ملینن کے نام سے جو ایک مادہ بنتے ہیں وہ ایک دار صورت میں آ جاتے ہیں جلد پہ تو اس کا جو ہے وہ حل یہ ہوتی ہیں کہ جلد اس طرح کے نیچرلی ورک کریں جو کہ وہ ریموو کریں وہ کریمو شمو سے باقی چیزوں سے ریموو نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ پلاسٹک سرجیری کرواتے ہیں تو بات ہی ہے کہ یہ اس طرح کے حل ہوگا کہ انسان کے جلد جوہے کوئی ایسا نیچرلی کوئی ایسا نیچی کریئٹ کریں اس کے سیلز کے اندر کوئی ایسا جس طرح ڈینی ایکٹیو ہمارے ایک اور سے جو ڈینی ایکٹیو جسی کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں نیچر سے جب کنیکٹ ہوتا ہے کوئی ایسا پاور آ جاتا ہے انرجی آ جاتا ہے سیلز کے اندر کوئی ایسا ایسا مادہ بن جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی جلد ساپ رہتے ہیں اور فریش رہتے ہیں تو اس میں چانس ہے سمدہ ہیلنگ میں چانس ہے یعنی مجھ کو امید ہونی چاہئیے کہ مطلب سمدہ ہیلنگ سے میری صحیح ہو جائے گی یہ سکین پراپلم بلکل انشاءاللہ سمدہ ہیلنگ سے آپ کے سمدہ ہیلنگ انرجی سے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے یہ چیزے آپ تشیف لیں انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اوکے تینکیو نوشین شکریہ بہت شکریہ بہت بہت اچھا جی اللہ حافظ بہت شکریہ اچھا جی اور دوسرا سوال جو ہے وہ کس طرح سے ہماری باڈی کو ہیل کرتی ہے اور میڈیسن کس طرح سے ہماری باڈی کو ہیل کرتی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے جی بالکل صحیح بسیقلی میڈیسن اور سمدہ سیم کام کرتے ہیں لیکن جیسے کہ میڈیسن ہم لیتے ہیں جہاں پر پرابلم میں وہی پہ اثر کرتے ہیں سمدہ اسی طرح ہے لیکن سمدہ کا اثرات دوسری باڈی کے سسٹم پر نہیں ہوتے یعنی دوسری باڈی کے سسٹم کو خراب نہیں کرتے ہیں وہ جہاں پر پرابلم ہے اسی کو کیور کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی ہم ایک پرابلم کا ٹھیک کرتا ہے دوسری پرابلم اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک چیزیں نیچر ہوتی ہیں اور ایک جو ہے انیچرل چیزیں میڈیکل جو ہے یہ انیچرل ہے مصنوعی چیزیں جو ہم نے بنا کر کیمیکلز ہے جو ہم لیتے ہیں اس طرح کی ہیں یہ کیمسٹری کا کام ہے ایک بہت بہت اس میں ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہے لیکن سمدہ ہیلنگ انرجی کی بلکل بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں سوائی فائدہ بلکل بھی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے ابھی تک ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہویا ابھی تک تو اس کا یہ ڈیفرنس یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے اور یہ بوری اثرات اس کی نہیں ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس اس کا نہیں ہے ایک جو مین فرق ہے ایک یہ ہے دوسرا فرق اس میں میڈیسن سے بہت سے بیماریوں کا علاج نہیں ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھی میڈیسن کھاتے کھاتے ہم ٹھیک نہیں ہوتے لیکن سمدہ ہیلنگ سے وہ ہی ٹھیک ہوتے ہیں کچھ میری سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میڈیکل کی نالج کا خاتمہ ہوتے ہیں وہی سے سمدہ ہیلنگ یا جیل سائنسز کا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہی سے جیل سائنسز کا آغاز ہوتا ہے اس کی نالج کا وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم مسنوی اور مشنی چزوں میں اتنا چلے جاتے آگے کہ ہمیں نیچر کا پتہ ہی نہیں ہوتے اور ہماری مجبوری بھی ہوتے کبھی کبھی کیونکہ ہمیں جو ہے نا ایک تو پیسے کمانے کے خاطر ایک مال دولت کو آکٹھی کھنے کے خاطر دوسرہ جو ہے نا ہر کسے کے پاس پیٹ ہوتے ہر کسے کے ساتھ پر پرابلم ہوتے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے بزنس ہے جو چل رہا ہے میڈیسن کا جو بزنس ہے ایک دنیا ایک ایسے ایسے چیزیں اس میں ہوتے ہیں آپ حیران رہیں گے کبھی کبھی کچھ بیماریاں نہیں ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں بیماریاں نہیں ہوتے ہیں لیکن خوف میں انسان کو اتنا مفتلا کر دیتا ہے اوہو یہ آگئے ہے یہ بیماریاں آگئے ہے اس میڈیسن کا اتنی مشہوری ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس میڈیسن کو لینا شروع کر دیتے ہیں اس طرح الیکٹرسٹی کا بھی اسی طرح کی بیماری زیادہ زیادہ جنریٹر لیں یہ تو ایک پیس کا علاج بیماری ہے لا علاج بیماری ہے سوڑ ڈیم بنائیں گے تو بھی بن سکتے ہیں ہم اس ملک سے انرجی دوسری ممالک کو دے سکتے ہیں ہم دوسری ممالک کو الیکٹرسٹی دے سکتے ہیں لیکن اس طرح سے سوچنے والا کوئی ہونا چاہیے دیکھیں سوچ تو سب سوچتا ہے کہ یہ ہو وہ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے یہ ہوگا شاید ابھی تو بڑی عجیب سے وہ لوگوں کا جو ذہن ہیں بلکل وہ نیگیٹیو ہو گئے ہیں اور لوگ چوہے نا اس طرح چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا جس طرح آپ بتا رہے ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے شاید ہوگا نہیں لیکن ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے پیسے کمانے کا اس ملک کو تو ایک ڈیم بنائیں اگر ہم اس سے ہمیں نیجی اپنی ملک کو بھی دیں اور دوسری ممالک کو بھی ہمیں نیجی دے دیں تو کتنا بہتر رہے گے ہمارے ملک کے سرمایہ بڑھ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بہلیکم اسلام میں ٹھیک ہوں کون بات کری ہے میں سانہ بات کری ہوں سانہ کیسی ہیں آپ میں پھائنے کیوں سانہ کیا پوچھیں گی سانہ میں آپ سے اور ڈاکٹر ساپ سے دونوں سے بات کرنا چاہوں گی خلال آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آجا ماشاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کا پروگرہ بہت اچھا جا رہا ہے شکریہ آپ کا پروگرہ بہت ہے آپ کا پروگرہ بہت ہے آپ شام کو ریپیٹ میں نہیں دیکھا آپ کو نہیں ریپیٹ میں نہیں دیکھا کوئی بات نہیں میں ڈاکٹر صاحب سے کوئیسن کرنا چاہوں گی جی ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ یہ کہ میں اپنے بہت حیثیر سے بہت زیادہ پریشان ہوں کانفیننٹ کی انتہا کی حد تک کھرمی ہے کسی سے صحیح طرح بات نہیں کر سکتی جب تک سے ملاقات کرتی ہوں تو ان سے اتنی چاہت محسوس ہوتی ہے کہ بس کیا سمدھا یا ایچ ایمائز سے میری علاج ہو سکتا ہے کچھ بتا سکتے آپ مجھے جے کوئی اور سوال ہے اور سوال ہے میرا یہ جو جلسنس کی جو پورسز ہوتے ہیں انہیں سکھنے کے لئے انسٹیٹیوٹ آنا ضروری ہے یا بداؤٹ ٹیچر کے ہم گھر بیٹھے بھی پورسز کر سکتے ہیں نہیں آپ کو دیکھیں سمدہ ہیلنگ سے تو آپ کو آٹیومنٹ کریں گے جلسنس اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو آنا ہوگا اور جسٹنس آٹیومنٹ ہوتی ہے لیکن وہ مقصد ایسے لوگ جو پہنچ نہیں سکتے ہم تک اس کی ہوتی ہیں جو مقصد بہت دور ہے کوئی اس طرح کی اس کو دسٹنس آٹیومنٹ دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں آ سکتے تو ہم دسٹنس آٹیومنٹ دیتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تک لیتا ہے بہتر یہ ہے بہتر کچھ کچھ سکتے ہیں میرے بہتر کا یہ جو کوئی کرنی ہے فون بیک بہتر کرنے کا اللہ حافظ بہیوئر کا جو ہے سو فیصد ایچ ایم ایف کام کرتے ہیں اس میں آپ کی بہیوئر کو بلکل کو ٹھیک کر دیتے ہیں کیونکہ ایک ہے ہمارے ہیومن میگنیٹک فورسز جو انسان کی ہیں کبھی کبھی ہمارے بہیوئر میں جو خامیہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایسے ناقص انرجی ہمیں میں ان ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی ایسا خیالات ایسے نیگیٹیو آ جاتے ہیں وہ ہمارے نیگیٹیوٹی اس پاورز کو گیر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پوازیٹیو پاور ہے جو کہ ہمیں ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہوتی ہے وہ پاورز کو جو انہا ڈاؤن کر دیتے ہیں اور جو نیگیٹیو فورس کے اس کی فریکنسی ہائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم جو انہا کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتے ہیں ہمارے میں وہ کوالٹی سب کچھ ہوتے ہیں وہ پاور ہوتے ہیں جو کہ ہم کانفیڈنس کو ڈیولپ کریں اور ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے کہ آپ سوچیں کہ دیکھیں اعلیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کیا اور دوسرے انسان نے تو آپ کیوں بات نہ کر سکے اس طرح تو یہ بیہیوئر جو ہے یہ بھی ایک ہمارے ناقص کارگردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان شخص میں اچھے کال کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے مطلب ہے ان میں کانفیڈنس ضرور ہے لیکن ان کے ایک سوچ ہے کہ میں شاید نہیں کر سکی کوئی خوف ہوئی ہے انسان تو کبھی کبھی ہمارے لاشور میں کوئی ایسا خوف ہوتا ہے جو بچپن سے یا کسی بھی وقت سے اندر جو ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے روک لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گی وہ ہو جائیں گے تو اس لئے یہ ایسا ہوتا ہے ایک ناقص کارگردگی جو ہوتے ہیں یہ ریموف کیا جا سکتا ہے ایچ ایم ایف کی ذریعے سو فیصد ہوتی ہے شخصیت میں بہتری لانے کے لیے ایچ ایم ایف بہترین ایک ذریعہ ہے ایک بہترین راستہ ہے ایچ ایم ایف ہیومن مینگنٹک فورسز اور یہ ایک ایسا دنیا ہے ایچ ایم ایف ہیومن مینگنٹک پاورس یہ جو کہ ہمارے مائنڈ سے کنیکٹ ہے مائنڈ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ مائنڈ کنیکٹ ہوتے ہیں ہمیں مائنگنٹک فورسز کے ساتھ اور مائنگنٹک فورس کو استعمال کرتے ہیں یعنی مائنڈ سے ہم ہم پنی مائنگنٹک پاورس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو انسان میں ہے یہ ایسی پاورس ہے کبھی آپ نے دیکھیں کہ کیسے آپ کے انگلی تچ ہوئے آپ کو کرنٹ لگی کبھی آپ کو کسی کو کال کرنے تھے ان کے کال آگئے یا آپ جا رہے تھے انہوں نے کہا ابھی میں آپ سے ابھی سوچ رہتے ہیں آپ پہ کہ آپ کے یا کال ہے یا آپ آجیں یا آپ کو جو ہے آپ خود مثلا کسی شخص پہ سوچتا ہے کہ وہ اس کے تصور اس کے سوچوں میں آپ پڑھے رہے ہیں لیکن وہ شخص ان ہو گئے یہ ہر وقت اتفاق نہیں ہوتے ایسا کنیکشن ہے ہمارے درمیان انسانوں کے درمیان ایسی کنیکشن ہے جو کہ ہم جس کو نہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے درمیان جو ہے نا ایک کنیکشن پہلے سے موجود ہے ہم کنیکٹی اس کائنات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹی اس فرقینسی کو جب ہائی کرتے ہیں تو ہم کممونیکیٹ کر ہم ایک دوسرے سے ڈائریکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ ہمارے پوبلمز کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں جس کو ہم حل کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں ہم اپنے سکسس کے ساتھ جو ہمیں چاہیے اس کے ساتھ کنکت ہوتا ہے جس کو ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو ہیومن مینگنٹی پورسس یہ سو فیصد کام کرتا ہے اور انسان کے کونسٹس کو سو فیصد بڑھا دیتے ہیں اور انسان کی زندگی کو ایسا چینج کرتے ہیں جو کہ ایک سیشن میں ہی پہلے دن میں محسوس کرتا ہے انسان کہ میں اپنی لائف کو میں چینج ہے مجھ میں اور میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں اس میں ہے آپ کی ایم ہے آپ کے گولز ہیں ڈیلی گولز ہیں ویکلی گولز ہیں مندلی گولز ہیں یرلی گولز ہیں اور ایم ہیں اس لئے آپ اچھیو کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اس طرح کی اچھا اور ڈاکٹر ایم جو کانفیڈنس کی جو کمی ہوتی ہے لوگوں میں یہ آپ نے بھی بتایا ابھی کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بچپن سے لے کر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کچھ بہیابیورز ہوتے ہیں لوگوں کے جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ لیک آجاتا ہے اور بہت چھوٹی عمر سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کے ذہن اور آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ وہ بختا ہوتا چلا جاتا ہے اور تب ہی آپ بڑے ہو کر بہت زیادہ اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک ساتھ جو ہے جو نوٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا جانے کے لیے کم ہے نظر نہیں آتا ہے بلکل وہ چیزیں نظر نہیں آتا ہے کہ کس وجہ سے ہوئے بہت مشکل ہے جب تک ہم انکانشس میں نہ جائیں انسانی جو ذہن کے سلکچر ہے کانشس ساب کانشس انکو ہے جب تک ہم انکانشس سے وہ چیزیں کو نہ لیں وہ ناقص انرجی یا ہماری اوراں میں ہوتا ہے یا انرجی سنٹرز میں اور یا ہوتا ہے ہماری دماغ سلائت یعنی ذہن کے سلائتوں میں ہوتا ہے انکانشس میں ہوتا ہے اس انرجی کو جان کے ویسے ریموو کرنا پڑتا ہے اس کو ختم کرنے پڑتے ہیں پھر آپ کر سکتے ہیں پھر آپ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں ورنہ وہ دبی ہوتے ہیں بھار بھار اوپر آ جاتے ہیں تو وہ ایک بیماری کی صورت میں آ جاتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لئے ہمیں اسے یا تو پاسٹ میں جانے ہوتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ لے کسی جس طرح سمدائلنگ اینجی ہے یا ہمیں اسے ناکس اینجی کو ہمیں ریموو کرنا ہوتا ہے ایک کالر ساتھ ہے اسلام علیکوم مجھے 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 م بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکول میں اگر وہ کسی سے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ بڑا برا فیل کرتا ہے وہ زالہ تیز نہیں بھاگ سکتا کسی ریس میں اور وہ ہار جاتا ہے تو وہ بڑا برا فیل کرتا ہے اس طرح کلاس میں اگر وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے ذہن اس کا اتنا اچھا نہیں ہے یا وہ زیادہ اپنی تیچر کے جوابات سوالوں کے نہیں دے پاتا ہے یا پھر گھر میں اس کو دوسرے بہن بھائیوں سے تھوڑا کم اس کو اٹینشن ملتی ہے ماں باپ کی یا بزرگوں کے دھر میں جو ہوتے ہیں اس طرح کی بہت ساری میرے خل میں چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہاتھ ہے تو وجہ کوئی بھی ہو ہمیں کبھی کبھی وجہ کے پتہ نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں زندگی میں بہت سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اب وجہ رونا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ لا شعور میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک وجہ ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ دھورائیں گے اس سے دوبارہ جیسا کہ آپ نے ایک بات دوبارہ مووی چلا دے نئے سر سے تو جب آپ پاس میں جائیں گے ان کو اتنا اس جز میں انوالب کرو کہ وہ اس سین کو ایسا دیکھ سکے اس طریقے سے دیکھ سکے کہ وہ ریل اس وقت وہی وقت ہے وہی ٹائم ہے اور ان کا وہی عمر ہے اور وہ وہی کام کر رہے ہیں اور وہی حدیثہ ہو رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ ان کو اسے ریموو کر سکتا ہے جس طرح اپنوسس ہے اپنوسس سے بھی ہوتی ہے یہ چیزیں جو آپ اپنے ایک شخص کو مسنوی نیند کی طرف لے جاتے ہیں جو اپنوسس ہوتے ہیں اور پھر آپ اسے ریموو کرتے ہیں وہ چیزیں وہ ایک کیفیت ہوتے ہیں سجیشن دیں گے آپ لیکن سمدہ ہی لیں گے نجی سے بغیر مسنوی نیند لینے کی آپ ریموو کر سکتا ہے ڈائریکلی اس سے یا ایچ ایم ایف سے ہو سکتا ہے کچھ آدات جو ہوتے ہیں جو ہمیں انوائرمنٹ سے ملتا ہے گھر سے ماں باپ سے ماں باپ سے ملتا ہے یا کسی سے بھی ملتا ہے آدات میں ہم پڑھیں اس آدات کو ریموو کرنا یہ ممکن نہیں کیونکہ آدات پہ جب آپ آدات کرتے ہیں وہ جیسا کہ ایک تار بن جاتے ہیں اور وہ موٹی رسی بن جاتے ہیں اتنی موٹی رسی جب بنتا ہے وہ توڑنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے اس کا بلکل ممکن ہے ایک کالرز بھی ہے اسلام علیکم ہلو ٹی وی کے آواز آیستہ کر دیں ہلو آج آپ کی دائریکٹر چینج ہو گئے ہیں ہلو نئی کال میں آخر میں جوڑ ہو گئی ہے اوکی جی ڈاکسرپ نیچرل بیوٹی کیا ہے اس پہ آپ نے آج آپ سے بات کی ہے کچھ سائکلوجکل پرابلم جو ہمارے کالرز کے تھے ان پہ آپ نے ہمیں سمدہ ہیلنگ سے کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا ایچ ایم ایف سے کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے ایچ ایم ایف اس ایبریوییشن آف ایچ ایم ایف جو ہے ایک ریموو کرتے ہیں آپ کے اس ناقص انرجیز کو اس ناقص پاورز کو جو آپ کی لا شعور میں ہیں بچپن سے یا ابی ہیں یا کچھ بھی ہیں آدات ہے جو آدات کی بلکت ہو رہے تھے آدات کو ریموو کرنا ممکن نہیں ہوتے مثلا ایک شخص وجہ سے بچپن سے وہ سگریٹ پیتے ہیں اگر ان کی عمر چالیس سال ہے پچاس سال ہے وہ کیسے چھوڑے گا وہ شخص دن میں اگر ایک دو ڈبی وہ سگریٹ پیتے ہیں اس کو ممکن نہیں ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ تکواست ماہ ہے بہت سے پرابلم چلے اس کے باوجود ان کی عادت ہے اس کے نیڈ ہے کیونکہ نیکوٹین ہے نیکوٹین کو آدھی ہو جاتا ہے تو نیکوٹین کو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہترین بیسٹ کام کرتا ہے یہ چیزیں اور اس چیزیں نفرت دلاتے ہیں آپ کو جب انسان کو نفرت ہوتا ہے کسی چیز سے وہ آپ پییں گے بھی لیں گے بھی تو آپ کا عجیب سو لگتا ہے آہستہ آہستہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کو کسی کو میں آپ کو ایک بات کروں اگر کوئی ڈرینگ کرتا ہے کوئی بھی چیز اس میں کوئی ایسا چیز شامل کریں جو کہ اس کی دل اسے ہٹ جائیں اس کو مزا نہیں اس چیز کا اس طرح کرتے کرتے ہیں جیسے جو ماں ہوتی ہیں وہ بچوں کو جب فیڈر چھوڑوانا ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے طریقے اور بھی ہو سکتا ہے فیڈر کا اب پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے پتنے لیڈیز اپنی کیا پی سینے پہ کچھ ایسا چیز لگا لیتے تھے اور تاکہ وہ دریں وہ اسے نزدیک نہیں لیکن وہ ایک نفرت دلاتے تھے بڑی زبردست طریقہ تھا اس پہ پتہ نہیں کوئی ایسا وہ لگا لیتے تھے کوئی بالشال کوئی ایسا چیز لگا لیتے ہیں یہاں سینے پہ تو جب بچہ اسے دیکھ در جاتا وہ موانے لگتا ہے نفرت آ جاتا تھا اسی طرح سے پرانے زمانے سے زندگی جو ہے ہماری جو زندگی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ ہم سب کچھ سیکھ سکتا ہے زندگی سے ایک بہترین ٹیچر ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹیچر کو صحیح طریقے سے نہیں سکتا ہم سیکھنا نہیں چاہتے اصل میں ہم جو ہے وہ اپنے تجربات سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے صلاحیتوں کو واقعی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک طاقتور انسان بنائے ہے اور میں شف المخلوقات ہوں میں کچھ ایسا کچھ کر سکتا ہوں جو کہ میں اپنے صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے میں زندگی میں اچھیف کر سکتا ہوں جو لوگ آپ نے آپ کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ گوشت پورت خون اور ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے اور بس وہ تقلید کرتا ہے یوروپا امریکہ اور اس چیزوں کو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ان کے تو بناؤزو بلہ ایک پیشواہ کی طرح کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے تو اس لئے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقتور بنائی ہیں کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو یوز کریں ہم بہتر سے بہتر زندگی کزار سکتا ہے ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے ہماری معاشرے ہماری فیملی ہماری محلہ ہماری سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری بہیویر میں چینج جب آجاتے ہیں تو دوسروں کی بہیویر کو بھی چینج کر سکتا ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کو پھر اپنے محل کو اپنے اردگرد کے اور محلے کو اور پھر اپنے علاقے کو اور پھر اپنے شہر کو اور سب سے بہتر کے جو بات ہے وہ سکون ہے جب انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے سب کچھ کبھی کبھی ہوتے ہیں سٹرس ہوتا ہے انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے انجانا سا تینشان خوف ہوتے ہیں تو وہ صورت میں آپ کیا کریں گے مال دولت کو کیا کریں گے اس صورت میں اگر تھوڑے دیر کے لئے اگر لائٹ چلے جائیں تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتا ہے یہ کیا مسئبتیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی مسئبتوں میں کوئی پروانی ہوتے ہیں ان کو اس مسئبت کا حل ٹونٹتے ہیں لیکن ہم اس میں لگ رہتے ہیں ایسا کیا ہوا یہ وہ اس طرح تو یہ ہمارے اندر سب کچھ موجود ہیں جو کہ ہم اس کو جاگر کر کے جو جل سائنسس یہ اسی کام میں جل سائنسس میں اسی چیز پر کام ہو رہے ہوتے ہیں رائٹ جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے آج بھی ہمیں بڑی یوسفل انفرمیشنز دی ہیں اور ہمارے بیوئرز کو بھی پسند آیا ہوگا اور ہماری ایکسسائز دیکر اور ہمارا مہمان ہماری جو چھوٹے سرکار آئے تھے یہاں پر اور پھر ڈاکر صاحب ہمارے اتنے سارے سیگمنٹ ماشاء اللہ سے تو جناب صاحب نے ایک نام رکھا چھوٹا سرکار یہ چھوٹا سرکار اور بڑا سرکار یہ دونوں کتنا فرق ہیں وہ تو ایک پھول کی طرح ہیں خوشبو کی طرح ہیں اور اوپر جو آپ دوسر سرکار کی بات کریں وہ کارتو کی طرح ہے تو آپ نے یہ کیسے کمپیر کیے آپس میں مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا اس کا سمجھ نہیں آیا چھوٹا سرکار بڑا سرکار دیکھیں ہماری بڑی سرکار تو ہماری حکومت ہے نا آپ چاہتے کہ یہ چھوٹا سرکار بھی وہ سرکار بن جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سرکار ہماری بڑی سرکار کو کچھ ایسے مشورے دے اچھا کہ وہ ان کی بھیجے میں پڑے اور وہ تھوڑا سا ان کو سمجھ آئے بچوں کی باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں اچھا لگتے ہیں ایمان اس نے کتنا پیاری بات دیتا ہے ایمان اس نے کتنا پیاری بات دیتا ہے ایمان اس نے کتنا پیاری بات دیا جب ہم نے پوچھا کہ پاکستان کیسا دیکھنا چاہتی ہے تو اس نے کہا گرین اور وائٹ کیا بات وائٹ کا مطلب ہے پیس سکون اور یعنی امد اور گرین کا مطلب ہے ہریالی خوشی اور روحانی بہت سب کیا بات ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے انسیلیکچولز جو ہیں وہ ان کی ڈپس تک جو اگر پہنچے ہیں ہیرانگی کی بات ہے کہ انہیں کیسے سوچا گرین کلر جو ہے وہ ترقی کا بھی ہے ایک علامت ہے اور ہماری فلیک کا بھی ہے پاکستان کے چھنڈے کا اس حساب سے بلکل جو بنا تھا اس حساب سے بلکل جو بنا تھا اس حساب سے بلکل جو بنا تھا کیا جاتا ہے ہمارے لئے بھی دعا کیجے گا جو میں کی نماز کے بعد اپنے ملک کے لئے اپنے شہر کے لئے اپنے سب ساملی کے لئے اور جناب ہیپی برس ڈے میں ایک بار پھر کہتی ہوں اپنے ہزبن کو آج ان کی سالگیرہ ہے اور آپ کو بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو اور ہیپی برس ڈے ہاں جی ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہیپی برس ڈے تو پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی برس ڈے اور جناب ہم جو ہے وہ آپ چلتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رب راکھا موسیقی 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 موسیقی